مرکز تعلیم و تحقیق دینی مدارس کے جو فاضلین ہیں ان کے لئے تخصص فیل فقہ والافتا کا دو ہزار تیرہ ہی سے آغاز کر دیا گیا تھا الحمدللہ اب تک آٹھ بیج فارغ ہو چکے ہیں اور ستر کے قریب علاماء اکرام اس سے استفادہ کر چکے ہیں اور وہ اس وقت ملک بھر میں مختلف جامعات میں اور مختلف دینی مدارس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ افتا میں بھی اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ مرکز تعلیم و تحقیق کے تحت ایک بنات کا شعبہ ہے جس میں بعض خواتین ترجمہ و تفسیر اور بعض حفظ کر رہی ہیں اس کے علاوہ جو مختلف یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں پڑھتی ہیں ان کے لیے آٹھ سالہ درس نظامی کا نساب جو ہے وہ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے تو یہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ الحمدللہ مرکز تعلیم و تحقیق کے تحت دونوں شعبے بہت سے خوبی کام سر انجام دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ شعبہ تحقیق کے تحت بھی مختلف کتابوں کی تعلیف اور تصنیف کا کام جاری ہے اور حدیث کے موضوع پر ایک مستقل کتاب پبلش ہو چکی ہے اس کے علاوہ مختلف کتابیں جو ہیں اس وقت ہمارے زیر غور ہیں اور انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر دو تین کتابیں مزید بھی پبلش ہو جائیں گی اس کے علاوہ ایک تحقیقی مجلہ ہے جو کہ ایچی سی نے باقاعدہ اس کو ریکنائز کیا ہوا ہے اور یہ ملک بر کے اندر جو ہمارے سکالرز ہیں ان کے تحقیقی مقالہ جات اس کے اندر شائع ہوتے ہیں شعبہ دعوت کے تحت ہمارے سال بر میں مختلف سیمینار ورکشاپس اور مختلف کانفرنسز جو ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے اور بالخصوص جو اہم موضوعات ہوتے ہیں ان پر مرکز تعلیم و تحقیق سیمینارز کا انعقاد کرتی ہے مثلاً حلال فوڈ، اسلامی بینکنگ اور اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات اور اس طرح ملک بر میں جو قوانین بنتے ہیں اور قانون سازی ہوتی ہے اس سے لوگوں کو اگاہ کرنے کے لیے بھی باقاعدہ مختلف سیمینارز کیے جاتے ہیں تو الحمدللہ یہ مرکز تعلیم و تحقیق کی مختلف سرگرمیاں ہیں اس کے علاوہ آن لائن کورسز جو ہیں وہ بھی کروائے جاتے ہیں اب تک اقامت دین، جدید تجارت اور معیشت کے حوالے سے مرکز تعلیم و تحقیق نے آن لائن کورسز کا بھی احتمام کیا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری مرکز تعلیم و تحقیق کی یہ سرگرمیاں جو ہیں وہ آئندہ بڑھتی جائیں گی اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے آمین